جنزبیل جنجر یا ادرک نام ایک ہی ہے سب کے اور ایسا پیسٹ جو آپ کے لئے کھانوں کے لئے بہت ہی آسانی کر دے گا ایک بار بنا کر رکھ لیں پندرہ بیس دن کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتھ میرے پیارے بزرگوں بہنوں بھائیوں ہیرے مکھن چند پردیسی سجن مکھنوں اور میترو آج جو بنا رہے ہیں جا رہا ہوں میں پیسٹ ادرک جنجر کا اس کے لئے آپ کو اچھی طرح سے دول لیں صاف کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو کیا کریں گے اس کے جو مختلف طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کٹ کرنا ہے پہلے آپ بلیڈ سے بھی کر سکتے ہیں چاپ یا چھیل سکتے ہیں اس کو یا چمچ کے ساتھ یا تو پھر اس کو چھوئی اسان ہے مختلف طریقے سے آپ کٹ سکتے ہیں اور اس سے بھی آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک چھوڑی لے کے اس کو پہلے جتنا ہو سکتا آپ ایزی کر لیں یہ دیکھیں آرام سے اس کے جو سائٹس ہیں یا کونے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے بلکل ہلک ہلکا ساپ باہر باہری کناروں سے ان کو ساف کر لیں اور یہ دیکھیں اس کے بعد یہ جو چھوڑی میں نے پکڑی ہے اس کو آپ الٹیا کر کے اس کے اوپر مار دیں جیسے چمچ نہیں ہے آپ ایک ہی چیزی یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ دیکھیں چھوڑی کو میں نے سائٹ الٹی کر لیا اور ابھی میں وہ مار رہا ہوں تاکہ وہ بھی یعنی اگر کچھ لوگ چھوڑی کیوں یہ چھوڑی کی بات ہے لیکن میں زیادہ تر ایسی کرتا ہوں پہلے اس کو ساف کر لیں اور اس کے بعد یہ چھوڑی کے ساتھ یا چھوڑی کے ساتھ الٹی طریقے سے آپ اس کو بلکل اچھی طرح سے ساف کریں اس کو ساف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ساف کر لیں پھر اس کے الکے سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں کیونکہ گرینڈر کرنا ہے ہم نے تو جتنے چھوٹے پیسز ہوں گے اس سے یہ ہوگا کب بالج ہوں گے ریشی ہوں گے وہ نہیں نظر نہیں آئیں گے جتنے چھوٹے پیسز کر لیں گے اتنا ہی زیادہ اچھا بنے گا پیسٹ تو اس کو دھولیں پہلے اچھی طرح سے دھول کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کر لیں پھر نمک ایڈ کر لیں نمک ایڈ کرنے سے یہ بھی ایک ٹرکمی ہے آئل اور نمک آئل اور نمک ہم اس چیز میں اسمال کرتے ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کو آپ کوٹ سکتے ہیں کوٹ بھی لیں جیسے ہم لوگ چاپ کرتے ہیں جیسے مطلب آلماست سب کے پاس مشین ہوتی ہے تو مشین میں ہی بنائیں یا آپ اس کو دوسرے طریقے سے الکا سا پیسٹ بنانا ہے ہم نے ابھی یہ دیکھیں یہ بنانے کے بعد یہ دیکھیں اچھا سا بن چکا ابھی دوبارہ تھوڑا سا شاپ کرنے کے بعد ہم اس میں آئل ڈالیں گا آئل تھوڑا زیادہ ڈالیا کریں کیونکہ اس کی ایج 10-15 دن اسی سے بنیں گی تو جب بھی آپ چمچ لیں خوشک چمچ لیں اور اس کو اچھی طرح سے بند کر کے فریج میں سٹور کر لیا کریں تو آرام سے مینہ چلے گا جتنا آپ کو چاہیے کھانا بنانے کے لیے ایک چمچ لیں ان ڈیڑ جتنا آپ لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ کسی دن تھوم اور جو ادرک لسن ہے اس کا بھی ایسی بند ہے ایک جار میں سٹور کر لیں یہ دیکھیں بلکل سموت بہت زبردست یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک مینہ پندر دن کے لیے ہمارا پیسٹ اپ بھی تیار ہے اسی کے ساتھ اپنے بھائی زبیر عثمان سیل کو دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی جلدی ملاقات ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس سسکرائب کا نامت بولیے بیلہ ایکان اور تھمز اپ